ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار سرسی سواگت ہے ہماری چینل مووی نائل ٹو ایم ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک اور منجدار مووی اس مووی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک گھوڑی کا اوزار اپنے اوزار کی جگہ پر لگا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی اپنے سہر میں کیا کیا کان نامیں کرتا ہے یہ یاد دکھیں گے اس مووی میں ہم لو تو ایسی ہی اور بھی منجدار مووی کو آنگے بھی دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو لائک سسکر کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور ہون کریں ساتھ ہی پہلے سے ہی ہماری چینل پر اور بھی منجدار مووی اپلوڈڈ ہے تو انہیں بھی ایک بار جا کے جرور دیکھیں تو بنا اور زیادہ آپ کا ٹائم برباد کی مووی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں شنگ نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کی ساتھی سیر کے سب سے بڑے امیر آدمی جس کا نام آئرن گیٹ ہوتا ہے اس کی بیٹی سے ہو گئی ہوتی ہے اب سواغرات پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی بلکل پیور ہوئے یعنی مطلب اس نے کسی کے ساتھ بھی ٹپا ٹپ نہیں کیا ہوتا ہے جس سے کہ وہ بہت ہی خوص ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ دونوں انٹیمیٹ ہوئی رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیوی کو درد ہونے لگتا ہے جس کے بعد وہ اس کے ہتھیار پر ہی لات مار دیتی ہے جس سے کہ اسے بہت ہی درد ہونے لگتا ہے اس کے بعد سینگ اسے کامہ ستر کی کتاب دکھاتا ہے جس میں الگ الگ طریقے کے پوجونے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی بیوی بھی اب گرم ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر ہی بھونکے بھیڑی کی ذرا کوند جاتی ہے اس کے بعد دونوں مل کر بہت ہی منجے کرتے ہیں اس کے بعد سینگ ایک دن جب بار گھومنے کے لیے جاتا ہے اسے وہاں پر ایک کنن نام کا چور ملتا ہے پہلے تو وہ اس سے باتیں کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ان کے سکے لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن سینگ کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا اس کے بعد سینگ کو اگلے دن مارکٹ میں دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ملتی ہیں جنہیں پٹانے کے لیے وہ ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں وہی کامہ ستر کی کتاب دیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں لڑکی آپ سے وہ کامہ ستر کی کتاب لے لیتی ہیں اب وہ دونوں لڑکی رات میں وہی کتاب پڑھ کے ایک دوسری کو ہی چرم سک دینے لگتی ہیں اب ہمیں وہی چور دکھایا جاتا ہے جس کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سینگ کے وہی سکے باپس کرنے کے لیے آتا ہے تو سینگ اس سے کہتا ہے اگر تمہیں چاہیے تو یہ سکے رکھ لو بس مجھے ایک مالدہ لڑکی دے دو جس کے ساتھ میں گرم ہو سکوں اس کے لیے کلڈن بھی ہم مان جاتا ہے لیکن کلڈن کہتا ہے تمہیں اس کے لیے اچھا پرفومنس دینا ہوگا تمہیں میری ناک نہیں کٹانے ہوگی اس کے بعد کلڈن اس کو ایک گھر کے اوپر لے جاتا ہے جہاں پر وہ وہاں کی چھتہ ٹا کے اسے ایک نجارہ دکھاتا ہے وہ گھر ایک دکان والے کا گھر ہوتا ہے جس کا نام بونگ ہوتا ہے اس کی بی بی سے ایک گلتی ہو جاتی ہے جس کے لیے اب وہ اپنی بی بی کو پکڑ کر اس کے پہلے تو سارے کپڑے پھار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بہت ہی دوا کے انٹی میٹ ہو جاتا ہے جو سب دیکھ کے بونگ کی بھی آنکے پڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنی لمبی ریس کا گھوڑا نہیں تھا نہ کی اس کا اوزار اتنا لمبا تھا جس سے کہ وہ اب دی موٹیویٹ ہونے لگتا ہے اب ہمیں شینگ کی بی بی دکھائی جاتی ہے جس کی اب خوراک پوری نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنے اندر انگلیاں ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے کام چلا رہی تھی اب ہمیں شینگ دکھائی جاتا ہے جو کہ کبھی دی موٹیویٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنا اوزار یہ اب کاٹنے والا تھا تب ہی وہاں پر اس کا چیلا آ جاتا ہے اور گلتی سے اس کے چیلے کا اوزار کٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے چیلے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اب باتو ہی باتو میں وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ میں یہاں پر اوزار کی بھی سرجری کر سکتا ہوں اور تمہارے لئے بڑا اوزار بھی لگا سکتا ہوں اس جس سے کی اب سینگ بہت ہی خوس ہو جاتا ہے اور اگلے دن ہی ایک بہت ہی بڑے گھوڑے کو لاتا ہے جس کے بعد وہ سرجن سینگ کی لوکی کو اس گھوڑے کی لوکی سے ایکچینج کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے لوکی کو دیکھاتا ہے لیکن اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لوکی تو کھڑے نہیں ہو رہی جس کے بعد کو لگتا ہے تو سرجری بیکار ہوئی ہے تو وہ اس کی لوکی کاٹنے کے لئے تلوار اٹھاتا ہے لیکن اب سینگ دیکھتا ہے کہ اس کی لوکی اچانک سے کھڑی ہو گئی ہے جس سے کی وہ بہت ہی خوس ہو جاتا ہے اس کے بعد سینگ وانگ کی وائف کے پاس جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وانگ بھی آ جاتا ہے اور وہ سینگ کو ماننے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کلن آتا ہے اور وہ فائٹ کرنے میں بہت ہی اچھا تھا تو وہ وانگ کی دم سے وینڈ بجا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کچھ دنوں بعد وانگ سیر سے کام کے لیے باہر جاتا ہے لیکن وہ جانے کے پہلے وہ اپنی بی بی کی تجوری میں لوک لگا دیتا ہے جس سے کہ اس کی تجوری کوئی لوٹے نہ اس کے بعد وہاں پر شینگ آتا ہے تو اس کی بی بی بتاتی ہے اس کی تجوری میں تو وہ لوک لگا ہے تو وہاں پر وہ کلن کو بلاتا ہے تو کلن ایک جھٹکے میں ہی اس کا لوک توڑ دیتا جس کے بعد یہ دونوں خوب رات میں ٹپا ٹپ کرتے ہیں لیکن اس کی پڑوسن ہی سب دیکھ لیتی ہے تو وانگ جیسے ہی واپس آتا ہے تو وہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اس کے بعد وانگ شینگ سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کی پٹائی کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وہاں پر کلن کو دیکھ پھڑ جاتی ہے تو وہ شینگ سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے ہجار سونے کے سکے دے دو جس کے بعد میری بی بی پوری طریقے سے تمہاری ہو جائے گی تو اس کے لیے شینگ بھی یہ مان جاتا ہے اور اس کو ہجار سونے کے سکے دے دیتا ہے جس کے بعد اس کی بائی ف شینگ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم انہیں دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کو دکھاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شینگ آیا ہوتا ہے ان میں سے ایک بہن کو پکڑ کے وہ اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرنے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ بھی ماسٹر آئرن گیٹ کے گھر میں مالی کا کام کرنے لگا اب ہمیں شینگ دکھایا جاتا ہے یہاں پر وہ اسی بہن کو ایک کو پیل رہا تھا تب ہی وہاں پر اس کی دوسری بہن کو بھی اس کی بڑی لوکی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر ایک جگہ پر لاتی ہے جہاں پر بہت ساری خوبصورت لڑکیاں تھیں اب وہ شینگ سے کہتی ہے تمہیں یہاں پر سبھی عورتوں کو پیل رہا ہے تو شینگ بھی اب اپنا کام سنو کر دیتا ہے اب ہمیں شینگ کی وائب دکھائی جاتی ہے جو کی بات ٹپ میں لیٹی لیٹی اپنے آپ کو ہی منجے دے رہی تھی تب ہی وہاں پر بوانگ آ جاتا ہے اور وہ اب شینگ کی وائب کو پیلنے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شینگ کی وائب کو بھی یہ منجانے لگا تھا اور وہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی اب شینگ کی وائب بھی اس کا سٹیمنا دیکھ کر اس پر لٹو ہو چکی تھی اور بوانگ بھی اسے اپنے پیار کے جال میں فسا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ بھاگا لے جاتا ہے لیکن وہ کچھ دور ہی جانے کے بعد اسے ایک دھندے والی کے پاس بینچ دیتا ہے کیونکہ وہ بھی اس شینگ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ شینگ آپ اتنی ٹھکائی کرنے کے بعد بلکل ایک مانچ اس کی تیلی کی طرح ہو چکا تھا اس کے بعد شینگ کھلنن کو کہتا ہے کہ میں ایک آخری بار کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا ہوں تو اس کے بعد وہ ایک پروسٹیٹوٹ کے پاس جاتے ہیں یہ دراصل شینگ کی بائب ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتا ہے اس کے بعد جب وہ آپس میں انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں جس کے بعد اس کی بائب وہاں سے سرم کے مارے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بائب دوسری کمرے میں جا کے فانسی لگا لیتی ہے جہاں پر وہ مر جاتی ہے اس کے بعد شینگ وہاں پر جا کے دیکھتا ہے تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورتوں پر مو نہیں مارتا تو آج اس کی بائب جندہ ہوتی اور اسی کی ساتھ مو بھی بھی ان پر ختم ہو جاتی ہے